السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی نقصان سے حفاظت کی دعا آج میں آپ لوگوں کو بتانے جارہی ہوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز صبحہ کو اور ہر روز شام کو یہ دعا تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی دوسری حدیث میں ہے کہ اس پر اچانک کوئی آفت اور مصیبت نہیں آتی اس دعا کو ہر روز صبحہ شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہے بسم اللہ اللذی لا يزر معسمہ شیئن فی الارض وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے ہم نے صبحہ کی یا شام کی جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے جو شخص اس دعا کو ہر روز صبحہ شام تین تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اچانک کوئی آفت اور مصیبت اس پر نہیں آتی ہے تو اس دعا کو روزانہ صبحہ شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اس کو صرف تین تین مرتبہ روزانہ صبحہ شام پڑھنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اسے پڑھئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ